السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہمارا پہلا روزا ہے اور آج ہی جو ہے وہ ہم عمرے پہ جا رہے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل بہت زیادہ رشل رہا ہے اور عام دنوں میں بھی بہت زیادہ رشل ہے تو عمرے پہ تو دیفینیٹلی زیادہ ہوگا میں نے یہی سوچا کہ فرسٹ عمرہ ہے تو فرسٹ عمرہ پہ ہمیں ایک پوری ڈیٹیل بھی پتا چل جائے کہ کہاں پہ گاڑی پارک کرنی ہے اور کہاں پہ جو ہے وہ ہمیں کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اور کہاں رکھنا ہے اور کہاں سے چلنا ہے تو یہ ساری ڈیٹیلز جو ہے عمرے کی وہ آج آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گی تو رہیے گا پوری ویڈیو میں میرے ساتھ ساتھ تو انشاءاللہ عمرے کی پوری ڈیٹیل آپ کو آج اس ویڈیو میں ملیں گی تو اس لکھ سکس او کلوک ہو رہے ہیں ہم نماز پڑھ کے اور سہری کر کے اور نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں یہ لیفٹ سائٹ پہ جو ہے وہ پاکستان امبیسی سکول نظر آ رہا ہے اور یہ ہم اب مین روٹ پر آ گئے ہیں صبح کے وقت جدہ جو ہے وہ بہت نکھرا نکھرا اور سویا سویا ہوا لگ رہا ہے اور بہت ہی اچھا لگ رہا ہے کیونکہ جدہ کو ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ بہت میسیف کراؤڈڈ دیکھا ہے تو ویڈر اپ ڈیٹ دیتی جاؤں ویڈر جو ہے وہ بہت اچھا ہے پلیجنٹ ہے گرمی نہیں ہے اس وقت ظاہر ہے تھوڑی سی دھوپ نکلے گی تو تھوڑی بہت تو گرمی ہوگی لیکن ہم اس وقت آج پہلے روزے کو اس لیے جا رہے ہیں کہ رش نہیں ہوگا اور ہمیں رش نہیں ملے گا لیکن یہ ہماری غلط فہمی ہے کیونکہ بہت گاڑیاں جا رہی تھیں وہاں سے بھی آ رہی تھیں اور یہاں سے بھی بہت گاڑیاں جا رہی ہیں اور آگے جا کے رش کتنا ہے یہ تو پھر وہیں جا کے پتا چلے گا بٹ یہ جو ہے میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں کہ ماشاءاللہ گاڑیاں بہت زیادہ ہیں بہت آگے پیچھے ہماری گاڑیاں چل رہی ہیں اور سب ہی عمرے کے لیے جا رہے ہیں عمرہ ڈیٹیل تو آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں لیکن یہ آپ سن رائز دیکھیں کتنا خوبصورت سن رائز ہے سن سیٹنگ تو ہم نے بہت دیکھی ہے سب نے دیکھی ہوئی ہے سن سیٹ کے لیے سپیشلی بیچ پہ جایا جاتا ہے لیکن سن رائز اتنا خوبصورت یہ لگ رہا ہے ابھی آپ کو پورا سن دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بہت حسین لگ رہا ہے بہت حسین منظر ہے اس وقت یہ شمیسی چیک پوسٹ پہ ہم پہنچ گئے ہیں شمیسی چیک پوسٹ کر کے پھر ہمیں پتا چلے گا کہ یہ ہمیں الگ ڈائریکٹ جانے دیتے ہیں یا نہیں یا پھر ایک الگ راستہ بنایا ہوئے ہے وہ ازائی جو پارکنگ تھا اس کی طرف یہ حدود حرم ہے حدود حرم ہم نے کروس کر لی ہے تھوڑا سا آگے جا کے جو ہے جب واپسی میں آپ آتے ہوئے البیک والی سائٹ پر رکھتے ہیں تو یہ سامنے البیک لکھا وہ نظر آ رہا ہے بالکل اس کے اپوزٹ جو ہے وہ انہوں نے ہرڈل لگا کے اور رائٹ سائٹ پہ جو وہ ہمیں مور دیا ہے اور آگے جا کے پھر یہ ایک چیک پوسٹ ہے جو آپ کو ابھی نظر آئے گی جیسے ہی ہم یہ جائیں گے یہ چیک پوسٹ بنی ہوئی ہے اس چیک پوسٹ کو کروس کرتے ہوئے جو احرام میں نہیں ہیں وہ تو رائٹ سائٹ پہ مر جائیں گے اور مکہ کی طرف ڈائریکٹ اور جو احرام میں ہیں انہیں اس ازائیدی کی طرف جو ہے وہ مرنا پڑتا ہے اور یہاں پر جو ہے یہ ٹکٹ ڈیٹیل بھی میں آپ کو دکھا رہے ہیں تو یہ بس پارکنگ ایریا میں یہ ٹکٹ کاؤنٹرز بنے ہوئے ہیں یہاں سے آپ نے ٹکٹ لینی ہے ہر گاڑی نے ایٹین پوائنٹ فورٹی ریال پر پرسن ہے تو ہم دو لوگ تھے تو ہم نے آرموسٹ فورٹی ریال آپ کہہ لیں یہ ہم نے دیا ہے تھرٹی نائن ریال کے قریب تو یہ دو ٹکٹس ہمیں ملی ہیں اور ان دو ٹکٹس میں ایک جو ہے یہ اپنے گاڑی میں رکھنی ہے اور دوسرا یہ آپ کا ریٹرن بس کا ٹکٹ ہے تو گاڑی کا ٹکٹ آپ نے گاڑی کی ڈیشپورٹ پہ اسی طرح چھوڑ دینا ہے تاکہ ویزیبل ہو باہر سے دیکھنے میں اور باقی جو ہے وہ اپنا ریٹرن ٹکٹ ہم نے اپنے پاس رکھنا ہے بس کا کیونکہ واپسی میں جو ہے وہ ریٹرن ٹکٹ جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے بعض دفعہ یہاں سے بھی آپ جب بس پہ جاتے ہیں تو آپ کا ٹکٹ دیکھا جاتا ہے بٹسپیشلی واپسی پہ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں یہ ٹکٹ ہونا چاہیے پارکی میں بھی دیکھیں کافی رش لگاوا ہے بہت گاڑیاں ہم سے پہلے جو ہے یہاں پہ پارک ہوئی ہیں دونوں طرف دونوں سائٹس پہ گاڑیاں ہی گاڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں اور رش بھی ہے یہاں پہ جو ہے وہ پولیس وغیرہ بھی کھڑی ہوئی ہے اور گائٹ کر رہی ہے پراپرلی تو اب ہم نے یہاں پہ گاڑی پارک کر کے اور یہ ہم بس کی طرف جا رہے ہیں بس کی طرف جانے سے پہلے آپ نے اپنے ٹکٹ کو جو گاڑی کا ٹکٹ ہے اس کو یہاں رکھنا نہیں بھولنا ہے جیسے ہم نے رکھا ہے اور باقی دوسرا ٹکٹ جو ہے بس کا وہ آپ نے اپنے پاس اپنے پاکٹ میں اپنے ساتھ سنبھال کے رکھنا ہے اور واپسی میں بھی وہ ریٹرن ٹکٹ آپ کے کام آئے گا تو یہ بس میں ہم بیٹھ گئے ہیں اور ہم آہستہ آہستہ اب مکہ کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو گئے ہیں اور ساری بسز جو ہیں وہ اس میں سے آرموسٹ ہاف جو ہے وہ سٹینڈ بائی پہ لگی رہی ہیں مستقل بسز جو ہے وہ چل رہی ہیں اچھا یہ بس جو ہے یہ بھی بتاتی جاؤں کہ ہمیں نیکسٹ پوائنٹ پر جو ہے چینج نہیں کرنے پڑے گی جب ہم مکہ کی طرف جائیں گے تو یہ بس آپ کو ایک لانگ ٹینل میں سے موٹی وی اور آپ کو اجیاد کی طرف جو ہے وہ لے کر جائے گی اور ڈائریکٹ آپ کو حرم کے سامنے چھوڑے گی تو جیسے ہمیں یہاں پہ بلکل یہ اجیاد کے سامنے جو ہے میں بس میں سے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اجیاد ہوتل جو ہے اس کے سامنے انہوں نے ہمیں اتار دیا ہے اور بلکل یہ تھوڑا سا واک کر کے سیون منٹ کی واک ہے اور سیون منٹ کی واک کرتے وہ سامنے حرم ہے اور حرم میں ہم نے جانا ہے اور ساتھ ساتھ یہ رش ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ بہت زیادہ لوگ ہیں بہت زیادہ لوگ ہیں بٹ ظاہر ہے عمرہ بھی کرنا ہے اور کراؤڈڈ ہے بٹ اوور کراؤڈڈ نہیں ہے اس وقت اب یہ حرم کے اندر ہم جا رہے ہیں اور یہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ اندر جا کے کہ کتنا رش ہے اچھا یہاں پہ ہم یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پہ ہم نے کوئی اپائنمنٹ نہیں لیا ہم عمرے کے لیے آئے تھے آپ کا احرام میں ہونا ضروری ہے وداوٹ احرام آپ حرم میں نیچے داخل نہیں ہو سکتے اوپر تو جا سکتے ہیں لیکن نیچے صرف عمرہ والے جو ہے وہ الاؤ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم نے چونکہ اپائنمنٹ نہیں لیا تھا تو کوئی اپائنمنٹ یہاں پہ کسی کا بھی وہ چیک نہیں کر رہے تھے وداوٹ چیکنگ جو ہے وہ آپ انٹر ہو رہے تھے نیچے حرم میں تو یہاں پر ایک امپورٹنٹ میسج جو ہمیشہ میں حرم آتی ہوں اور آپ کو دیتی ہوں آج پھر دے رہی ہوں کہ بہت سے لوگ مجھے پھر چپلوں میں اور جوتوں میں نظر آئے ہیں شوز میں نظر آئے ہیں بس ایک بات جو میں کہوں گی کہ جب بھی آپ اگر جوتہ یا چپل کسی معذوری کی وجہ سے کسی تکلیف کی وجہ سے استعمال کر رہے ہیں تو پلیز وہ نیو ہونا چاہیے آپ حرم کے جوتہ یا چپل الگ رکھیں پہلے تو کوشش یہ کریں کہ آپ جوتے اور چپل کے ساتھ نہ آئیں ساکس پہن لیں لیکن اگر آپ کو چپل یا جوتہ پہن نہیں ہے تو وہ پھر بالکل نیو ہونا چاہیے اور حرم کے لئے آپ نے الگ خرید کے وہ رکھ لیں اب ہم جا رہے ہیں سعی کی طرف سعی کا پرانا راستہ جب یوزیل بند ہے اور جو نیو راستہ ہے جس سے ہمیشہ کچھ عرصے سے ہم جا رہے ہیں تو اسی راستے سے جو ہم صحیح کی طرف گئے ہیں صحیح میں بھی دیکھیں ماشاءاللہ بہت رش ہے اس وقت علیہ کے مارننگ ٹائم ہے نائن او کلوک ہیں لیکن رش ہے وہ بھرا ہوا ہے بٹ اوور کراوڈیڈ نہیں ہے پھر یہی کہوں گی کراوڈیڈ ہے بٹ اوور کراوڈیڈ نہیں ہے بڑے آرام سے آپ عمرہ کر سکتے ہیں اور ہم نے بھی بہت آرام سے جو ہے ویڈن ٹو آورز جو ہے وہ ہم نے عمرہ کر لیا تھا سعودی عرب کی ایک بہت پیاری بات جو میں بتانے جا رہی ہوں کہ یہاں اگر حرم وغیرہ میں یا رش میں کوئی چیز گم جائے تو لوگ اس طرح سے وہ چیز اوپر کر کے جیسے ہی سامنے گرین بیگ نظر آ رہا ہے یہ اس طرح کر کے چل رہے ہوتے ہیں اور یہ ایک صاحب جو ہے کسی کا فون گم ہو گیا تو وہ فون کو ایسے ہاتھ میں اٹھا کے دکھاتے ہوئے جا رہے ہیں ملے گی اس کے ساتھ ایک اور خاص بات جو میں بتاتی چلوں کہ یہ میں تھوڑی سی ویڈیو لی ہے میرے آگے سے یہ صاحب دو جا رہے تھے تو یہ انہوں نے جو ہے وہ سلے وے احرام پہنے ہوئے ہیں تو آج کل جو ہے یہ تھوڑا سا ایک چینج آ گیا ہے میں بہت عرصے سے یہ دیکھ رہی ہوں پچھلے آپ کہہ لیں کہ آلموسٹ 3-4 ایر سے کہ لوگ اب سلے وے احرام جو ہیں وہ پہننے لگے الحمدللہ عمرہ جو ہے وہ مرادہ ہو گیا اور اب ہم بس کی طرف جا رہے ہیں تو بس کی طرف ہم بالکل اسی اجیاد کی طرف ہی جائیں گے جہاں سے ہم نے جہاں پہ ہم جو ہے بس نے ہمیں ڈراب کیا تھا اور اب ہم اسی طرف جا کے یہ وہیں بسز کھڑی ہوئی ہیں اس کی اپوزٹ روڈ پر سامنے اجیاد ہوتل کے سامنے ہم ڈراب ہوئے تھے اور اس کے بالکل اپوزٹ جو ہے یہ ساری بسز سٹینڈ بائی میں لگی ہوئی ہیں چار سے بانچ بسز اور اسی طرح لائن میں لگی ہوتی ہیں آپ کو بس کا ویٹ نہیں کرنا پڑتا وہاں سے ہم روانہ ہوئے ہیں بٹ واپسی میں آپ کو دو بسیں بدلنی پڑیں گی ایک بس جو ہے وہ پہلے پوائنٹ پر رکے گی اور یہاں سے پھر ہم ازائیدی کے لیے دوسری بس لیں گے اور ٹکٹ ہمارے ہاتھ میں ہوگا ٹکٹ جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے یہاں پر پاپسی میں تو یہ اب ہم پہنچ گیا ازائیدی اور یہ ہم جو ہے اپنی گاڑی کی طرف جا رہے ہیں تو اس پارکنگ اور اس فیسلیٹیز کی وجہ سے جو ہے وہ عمرہ بہت آسان ہو گیا ہے ہمیں پارکنگ بکہ میں جا کر پارکنگ کی جگہ نہیں دوننی پڑتی اور کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے بڑے آرام سے یہاں آئیں ہاں تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ زیادہ لگتا ہے بنسبت ہم اپنی گاڑی میں جاتے ہیں تو ایک گھنٹہ اور اس سے پہلے اگر اس طرح سے جاتے ہیں تو ہمیں آلموسٹ ٹو آورز لگتے ہیں آئی ہاپ کی میری آج کی ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فل ہوگی اور آپ کو اچھی لگی ہوگی تو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا سی او ان نیکس بروک اللہ حافظ